اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حل چانے امید ہے آپ سب خیر خیریتے ہیں ویلکم یو ٹو این ایڈر ایکسائٹنگ بلوگ آج جو ہے لزانیا بنانے لگی ہوں اور ساتھ زردہ بنا ہوگی تو پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تو ٹھیک ہے چلیں آئیں مل کے بناتے ہیں لزانیا اور زردہ جی تو چلیں جی یہ سب سے پہلے چولے پہ کھڑائی رکھی ہے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس پہ لسن جو ہے وہ کرش کر کے جو ہے وہ گریٹ کر کے بلکہ ڈال رہی اور جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکا سا پینک کریں گے تو پھر اس کے اوپر پیاز کو ہم ڈال دیں گے وہ بھی باریک چوپ کیا ہوا پیاز ہے جو اس میں ہم ساتھ ساتھ ڈالتے چلے جائیں گے یہ پیاز جب ہماری باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو ہم کر کے یہ ڈالیں گے اور اس کو پینک کریں گے جو ہے یہ دیکھیں اس کو پینک کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم یہ کیمہ ڈال دیں گے کیمہ ڈالنے کے بعد جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں نمک سرخ مرچ اور جو ہے کالی مرچ ڈالی ہے اوری گینو ڈالا ہے اس کو ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اور پھر اب یہ زرکہ اور سویا سوس کے بھی بیچ میں ڈالیں گے اور یہ کیچپ جو پڑی ہے اس کو بھی ہم بیچ میں ڈال دیں گے یہ میری کیچپ ختم ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو ساری کو ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی چلی سوس بھی ڈالی ہے اس کے اندر یہ وینگر اور یہ بھی ڈال دیا ہے سویا سوس اور سائٹ پہ یہ جو ہے یہ پانی میں تھوڑا سا سالٹ ڈال کے اور آئل ڈال کے جو ہے وہ لازانیا سٹیکس کو جو بوائل کرنے کے لیے ڈال دیا ہے یہ بوائل جب پانی بوائل ہو گیا تو بیچ میں یہ لازانیا سٹرپس ڈال دیں ہیں اور یہ جب بوائل ہو جائیں گی تو ان کو ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنا لازانیا جو ہے یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ کیمے کو بھی ہم نے تھوڑا سا بھننے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے گل جائے اور مین بائل یہ بھی آپ کی جو ہے نا لازانیا سٹرپس بھی ریڈی ہو جائیں تو یہ دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہے ہیں اب یہ ہماری لازانیا سٹرپس جو ہیں وہ بوائل ہو گئی ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ نکالنے کے بعد جو ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے دھولیا ہے اور بیچ میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا تھا اب یہاں پہ وائٹ سوس بنانے لگے ہیں وائٹ سوس کے لیے آئل لیا آئل کے اندر میدہ لے کے اس کو ہلکا سب لائٹس براؤن کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ دون ڈال دیں گے تو دون تو میرے پاس روہ نہیں پڑا ہوا تھا تو پاودر ملک کو ہی پانی میں گھول کے جو ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وائٹ سوس جو ہے اس کے اندر بھی سالٹ ڈالا ہے یہ بلیک پیپر ڈالی ہے اوریگینو ڈالیں گے اور جو ہے ساتھ یہ میں نے کٹیوی لال مرچ ڈال دی ہے اور اسے مجھے فلیور در اچھا سا لگتا ہے تو وہ ڈال دیا اب یہ مجھے تھوڑا سا ملک پاودر میں نے اور ڈال ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا دودھ کی کنسسٹنسی جو ہے وہ کم لگ رہی تھی تو یہ اب ہمارا دیکھیں کتنے اچھا تھک وائٹ سوس ریڈی ہو گئی ہے اس کو نیچے سپریٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ لازانیا سٹرپس ڈالیں گے لازانیا سٹرپس لگانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کیمہ جو ہم نے بھنا ہوئے اس کی لیئر لگا دیں گے اس کی لیئر لگانے کے بعد جو ہے پھر سے دوبارہ سے وائٹ سوس جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ لیئرنگ ہم لازانیا سٹرپس کی کر دیں گے اور جو ہے یہ دوبارہ سے اس کے اوپر پھر سے کیمہ سپریٹ کر کے اور اس کی تھری لیئرز جو ہے نا وہ آل ٹوگیدھر جو ہے وہ لگیں گی اور یہ ہمارا پھر اینڈ میں ہم اوپر اس کے چیز رکھ کے اس کو بیک کر لیں گے تو یہ ہماری فائنل لک ہے مجھے پہلے اس کی لینی یاد ہی نہیں رہی سائیڈ بے سائیڈ یہ میں نے آج زردہ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک کلو چاول تھے تو چاول کو بوائل کر لی ہے تو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ کلرز میں نا میں نے چاول ڈال کے ان کو مکس اپ کر کے رکھ رہی اور جب ہمارا وہ سیرہ وغیرہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ان چاولوں کو ہم ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے بیچ میں چاول شیرہ جو تھا ریڈی ہوا تو اس کے اندر یہ چاول ڈال دی ہیں تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہلکا سا ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ باقی پھر کلرز جو ہے والے چاول جو ہیں یہ ان کو ڈال لیں گے اور ان کو ڈال لینے کے بعد اوپر سے جو ہے وہ ہم کشمش دھوکے رکھی ہوئی ہے وہ اوپر ڈال دیں گے اور اس کو دم پہ دے دیں گے اور یہ جو ہے ہمارا فائنلی ہم نے دم کھولی ہے اور اب ان چاولوں کو مکس کر کے یہ جو شاوٹ کی ہے تو یہ دیکھیں کٹ کٹ